آج پرمیش اور پرتیگیاں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے آنند سے بھریں گے بائبل میں بھجن سہیتہ سولہ وچند دس میں لکھا ہے کہ اس کی پستیتی میں آنند کی بھرپوری ہے ابھی بھی میں محسوس کر رہی ہوں کہ پرمیشور کی اپستیت یہاں بہت ہی سامرت ہی ہے بجن سہیتہ ایک سو سولہ میں وہاں پر لکھا ہوا ہے بائبل کہتی ہے وہ تو پونتہ کا پرمیشور ہے اور ابھی بھی وہ تیار ہے کہ میں پرمیشور کی ساری بھرپوری سے بھر دیں اور اس کی ہی پرپوری میں ہم ایک کے بعد ایک آشیشوں کو پراب کرتے ہیں پرمیشور چنتہ کرتا ہے کہ اپنی بھرپوری سے پرمو ہمیں آشیشید کریں جیسا کہ اپیسیوں تین اس کے وچن بیس میں لکھا ہوا ہے اس لئے جب بھی ہم پرمیشور سے مانگتے ہیں تو ہماری مانگ اور سوچ سے بڑھ کر پرمو ہمیں اتر دیتے ہیں رومیو پانچ پانچ میں بائبل پرمیشور کے بارے کہتی ہے کہ وہ ہمارے ہردیوں میں اپنی آشیشوں کو انڈیلتا ہے وہ اپنے پریم کو ہمارے ہردے کے اندر میں انڈیل دیتا ہے اور ایسے ہی ایک بھرپوری کے پرمیشور کو اس میں ہم دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور مجھے پوری نشتہ ہے کہ آج پرمیشور آپ کو بھرپوری سے آشیش دیکھیں جب بھی ہم پرمیشور سے مانگتے ہیں پرمیشور ہمیشور ہمیشہ ہاں کہتے ہمیں اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب پرمیشور ہمیں ہاں کہتے ہیں اور ہمیں وہ اتر ملتا ہے اس لئے بائبل میں دوسروں قرانتیوں ایک اور اس کے وچن بیس میں ہم اس بات کو پراتے ہیں کہ چاہے پرمیشور نے ہمارے لیے کتنی بھی پرتیگیاں کیوں نہ رکھی ہوں یہشو مسیح میں وہ سب ہاں آمین ہیں یہشو میں وہ کے وال ہاں ہی ہاں ہیں آج آپ پرمیشور سے جو بھی مانگیں گے ہو پریمیترو آج یہشو آپ کو ہاں کہیں گے اس کے لئے وہ آپ کو کبھی بھی نہ نہیں کہیں گے اس کے پاس ایسا پریمی ہردہ ہے پریوں آج وہ رات ہے میرے پریمیترو جب ہم پرمیشور کو اس سمیں پکار سکتے ہیں اپنے پریوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے جوڑ سے پرمیشور کو پکاریں آج پریوں آپ سے ہاں کہیں گے وہ آپ کو ایک سکاراتمک اتر دیں گے میرے پریے یوامترو میرے بھائیوں اور بہنوں ہر ایک برائی کو آپ جو ہے نہ کہیں دنیباد یہشو آج کی رات ہمارے پربو یہشو ہمیں شد کریں گے اس ورش دوہزار سولہ کے پرارم سے ہی میرے پتی بھائی ڈاکٹر پول دینا کرن نے اس ورش کا نام کرن جو ہے یا بڑھت کے ورش کے روپ میں کیا ہے پرمیشور اپنے ہر ایک سنتان کو شد کر دیں گے آج کل جوانوں کو پرلو بھید کرنے کے لیے انیر چیزیں چل رہی ہیں لیکن میرے پریے بچوں آپ مضبوط بنیں بری باتوں کو بری چیزوں کو نہ کہنے کے لیے سنسار کی باتوں کو نہ کہنے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو اٹھ کھڑے ہو یہ اور پرمیشور کے وچن کو پرچارنے کے لیے سامنے آئیے پرمیشور آپ لوگوں کو ایک ساتھ باندھ کر کے ایک سینہ بنائیں گے کہ آپ پرمیشور کے وچن کو پرچاریں میرے پریمترو آج شاید آپ رو رہے ہوں گے لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ بھور کو آنندہ آئے گا آج کا دن وہ دن ہے جسے ہم بھول نہیں سکتے 21 مای کی بات ہے سن 1986 کی وہ گھٹنا ہے میرے پتی کی جو بہن ہے ایک بری درگھٹنا میں ان کا دہاوسن ہو گیا میرے پتی اور ان کے ماتا پتا تین مہنے تک اس کے لیے رذن کرتے رہے وہ انہیں اپنا آپ کو کمروں میں بند کر لیا وہ ہمیشہ آنسو بہتے رہے لیکن تین ماہ کے بعد ایک دن جب وہ پریوار کی روپ میں پرارتنا کر رہے تھے تو پرمیشور نے انہیں پوتراتما سے بھر دیا اور پرمیشور نے انہیں انیک پرتیگیاں دی اور ان شبدوں نے سچ مچ من کے جیون کو کھڑا کر دیا جیسا کی بجن سہتہ 119 اور وچن 92 میں لکھا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پرمیشور ان سے بات نہیں کرتا تو شاید وہ پرمیشور سے دور چلے جاتے پرمیشور کی وچن نے انہیں انت کیا اٹھایا پرمیشور کی آتما نے ان کے سنبھل کو بڑھایا اور آج ہم جو بھی ہیں پرمیشور کے انگرہ سے ہیں پرمی پرمیشور پتا ہم جانتے ہیں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے پتا جیسے خاص کر ماتا ہیں اپنے بچوں کے لئے پراتنا کرتی ہیں ان کے بھٹکے ہوئے بچوں کے لئے پویترہ آتما ایسے بچوں پر آجا اور انہیں چھٹکارہ دے پرمیشور پھر پتا ان کا دل تیری اور فرق جائے پرمیشور اور ایک مہان سامت ہی چمتکار ہو جائے ابھی اسی سمیں اور وہ بچے یہ کہنے پائے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ پربو تیری آشیش وشیش آشیش جوانوں پر آجائیں یہ پربو انہیں تو اپنے بدھی سے بھر دیں یہ پتا جیسے کی بہن پراتنا کر رہی ہے کہ انہیں سنتان ہو انہیں تو سنتان کی آشیش دی اور پربو تو ایسا پرمیشور ہے جو ہمارے مانگنے سے بڑھ کر دیتا ہے یہ پربو انہیں تو اپنی بہتائیت سے آشیش دی کہ پتا جیسے تجھ سے ایک آشیش مانگتے ہیں پربو تو تو ایسا پرمیشور ہے جو اپنی سنتانوں کو بہت سی آشیش دیتا ہے یہ پتا ان کے پریبار کو آشیش دی ان کے بیاپار کو آشیش دی ان کے نوکڑی کو آشیش دی پربو اپنی سنتانوں کے کارن ان کے دفتر میں تو اپنی آشیش دی اور پربو تو انہیں سمپن بنا انہیں سمپن بنا سوامی اور پربو یہ اور ان کی سنتان جو ہے وہ تو بڑھتی چلی جائیں اور یہ تو آشیشوں میں بہتائیت سے بڑھتی چلی جائیں دھنیواد ہوئی ایسا دھنیواد ایسا اور یہ جس کسی میں ہاتھ رکھتے ہیں پربو وہ سمپن ہوتا چلا جائیں اور یہ جس کسی کو ہاتھ لگاتے پربو وہ ہر ایک چیز سمپن ہوتی جائیں اور جنہوں نے یہ سنائے کہ یہ پراتنہ کی گئی ہے ان کے لیے وہ چنگے ہو جائیں اور پربو ان لوگوں کے دوارہ رشنات مک چمتکار ہونے پائیں اور بلوک کرنے والے لوگوں کو بچوں کو تنہیں چھٹکارا دیا اس لیے ترہ دھنیواد کرتے ہیں اور پربو ان کے دل کو بدل دے پربو اور پربو اپنا پریم ان میں اندل دیتا جائیں اور پربو ان کے لیے دھنیواد ہوئی ایسا ایسا کے نام میں آمین